اس کا درست ہونا یہ بات کا معاملہ رکھتا ہے لیکن اس الفاظ میں ملے ہی ہے کہ اگر آپ کہیں مہدرم جناب ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ریکاؤنٹنگ کی تو اگر اس میں لکھ دیا کہ جناب عادی ہم آپ سے ریکاؤنٹنگ کی یا دوبارہ گنتی کی درخواست کرتے ہیں تو الفاظ کا اوپر نیچے مانا تو وہی ہے کہ ہم نے آپ سے یہ کہا ہے اور وقت پر درخواست دی ہے کہ اس کی ریکاؤنٹنگ کی گئی ہے لیکن وہ بھی مصطبتی گئی ہے کہ ان کی طرف سے کی گئی ہے انشاءاللہ پاکستان نے اب یہ انشاءاللہ عظم کیا ہے کہ ہم اس سارے معاملے کو خورت میں لے کر جانب چیلنگ کریں گے اور انشاءاللہ آپ اپنا ہاتھ منمائیں گے ملکی صورت آپ کے حالے سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی صورت پانچی ہے اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ جب کم جائے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں یہ بہت سیدھا ہے یہ بہت سیدھا ہے اور ایٹھیکی صورت آپ کے حالے سے کیا دیکھ رہے ہیں ملک کی حالات میں سب سے بڑے ذمہ دائیں ہمارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب تس سات سے اس قوم کو اندھیرے میں رکھا اس قوم کی ضروریات کی بجائے انہوں نے اپنی ضروریات کو پیش نظر رکھا اور انہوں نے سر محل بنائے سویس بینکس میں اکاؤنٹ رکھے اور یہ ساری چیزیں قوم کا مال لوٹ کر باہر کے ملکوں میں کیا اور اپنی حیاشو کا سامان باہر رکھا اپنے بچوں کو تعلیم باہر سے دلوائی اور یہاں صرف سیاست کے لیے یا حکمرانی کے لیے ہی آتے ہیں تو سب سے بڑا ہمارے منکرنیاں یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب تک ظلم کا نظام اور یہ باطل نظام موجود ہے اس وقت تک پاکستان کبھی بھی سیک ٹریک پر نہیں جا سکتا نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے کیونکہ آپ نے ایک وہ کہتے ہیں خنوزوں کی نکوالی میں گیدر بٹھائے ہوئے ہیں اور وہ گیدر ایسے ہیں کہ اگر ان کو دشمن دھمکی دے تو جناب اردن دبا کر باگ جاتے ہیں اور اگر اپنی قوم کا کوئی بندہ سچ بات کرنے لگے تو اس کے اوپر دولیاں چلاتے ہیں اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں اس کے اوپر پرچے کٹتے ہیں تو یہ گیدر ہمارے اوپر مسادت کیے گئے ہیں اور یہ سارے وہ خاہد عمران ہو وہ زرداری ہو وہ ادنواز شریف ہو وہ یہ جو بھی ہوں یہ سارے ہمارے امپورٹ کیے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کے اوپر بیرونی آکاؤں کی اشرباد ہے وہ ایٹ کو بدل کر یعنی کہ چور کی جگہ ڈاکو لے آتے ہیں ڈاکو کی جگہ رہزن لے آتے ہیں رہزن کی جگہ جناب رساگیر لے آتے ہیں رساگیر کی جگہ قبضہ مافیہ لے آتے ہیں پوسی کو پلٹ پلٹ کے نظام ہوئی لوگوں کو بہتر لوگوں کے ناچیرہ سامنے لائے جاتا ہے اور ناجراب ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی ہیں اور اس کے متعبادل نظام بھی موجود ہے لیکن وہ انہوں نے ایک اپنے نام کے جو بھی کرپشن کا مال ہے اس کے بہاب پر ہر چیز پر گبدہ دیا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں ایک نئے نظام اور انشاءاللہ ایک نئے نیا سورت طلوع ہوگا جو مسلمانوں کے اور پاکستانی قوم کے چیروں پر خوشیں لائیں بیپروشیٹی میں بڑھ رہی ہیں تو کیا سمجھتے قوم کیا سمجھتے بیٹا سمجھتے پر آمیں بیٹا سمجھتے پر آمیں مٹنطر حیرت ہے میسے ہے موسیقی